یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو اکیش شکر ادا ہم حضور کے امتی نبی انتظار کرتے رہے نبی منتظر رہے حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا لوگوں میں جا رہا ہوں چلو نام بھی بتا دیتا میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا نبی انتظار کرتے رہے بارہ نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لئے تمنا کیا نستورہ راہب انتظار کرتا رہا بہیرہ راہب انتظار کرتا رہا زندگیاں گزار دیر ہونے سلمان فارسی کی کہانی سنے مجوسی کے ویٹے تھے حق کی طلب میں نکلے باپ نے گھر سے نکال دیا ایک پادری کے پاس جا کے رکے زندگی بار اس کی نوکری کی جب اس کا آخری وقت آیا اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریہ چلے جانا وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے تجھے اس سے کچھ مل جائے گا کہتے ہیں میں وہاں سے غموریہ آ گیا پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے پیچھو لیکن نبی آخر الزمان کی ظہور کے لمحے آ گئے تو یہاں سے یسرب چلا جا وہ اس نبی کی ہجرتگاہ ہوگی تیری زندگی سبر جائے گی تُنہیں بڑی محنت کی ہے بڑی نوکری کی ہے میری کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتا دے اس نے کہا تین نشانی ہے ایک صدقہ نہیں لے گا دوسرا حدیعہ رد نہیں کرے گا تیسرا دو کندوں کے ترمیان گھر نبوت کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی یسرب کی جانب جاتے ہوئے ایک کافلے میں شامل ہو گیا انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا لیکن میرے پر مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینہ میں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا میں اس کے باغ میں گوڑی کرتا تھا کام کرتا تھا پجوریں توڑتا تھا لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخوزمہ آئے کہ مجھے دیت ہو کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غمِ عاش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں خجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواوں میں مستی پیدا ہو گئے اور ہر سمت سے تاہر